تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو عام تاجر ہے وہ کاروبار بلکل بند ہے اس کا اور عام تاجر بھی ایک مزدور کی طرح ہے جو شٹر اوپر کرتا ہے اور شام کو نیچے کرتا ہے اس کو ہم اسی میں گنتے ہیں وزیراعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں نچلے طبقے کو یا مزدور طبقے کو پیکج دیا ہے تو اس میں ان کا کوئی پیکج نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہمیں دینے کے لیے بارہ سو عرب روپے میں چھوٹے تاجر کے لیے کچھ نہیں ہے مطلب کہا نہیں انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیکج دیا ہے ہاں یہ جو انڈسٹی کا ہے اس میں کنسکشن انڈسٹی کو جو درجہ بھی دیا ہے اور مزدور کو خوشحال کیا ہے اس میں ساتھ جو ہمارا تاجر ہے چھوٹا اس میں دس دس بارہ ایسے کاروبار ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو باقی تاجر ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان دکانوں کو کھول دیا جائے چودہ کے بعد میرا خیال میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا دس دکانیں ہر مارکیٹ میں آلریڈی کھولی ہیں جو کھانے پینے کا کاروبار کر رہی ہیں جیسے بیکریز ہیں جنرل سٹور ہیں میڈیکل سٹور ہیں اب چودہ کے بعد دس بارہ ایسے کاروبار ہیں جو انڈسٹری سیلیریٹڈ ہیں یہ کنسکشن وہ بھی کھول جائیں گے چودہ کے بعد وہ بھی کھول جائیں گے اب پیچھے رہ جائے گا کپڑے والا یا جوتے والا باقی جو چھوٹے اس طرح یہ دکاندار کر رہے ہیں اپنا احفاظتی تدابیر کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ اپریل سے کاروبار کھول جائے لیکن جو ایس او پی ہے حکومت ایک لاحے عمل بنا دے حکومت ایک کلین کرے دیکھیں جس طرح وزیراعظم صاحب ہر روز خود ایک چینل پہ بھی آتے ہیں گوم سے خطاب بھی کرتے ہیں اپنے وزراء سے بھی بات کرتے ہیں ایک وزراء کی ٹیم لے لیں دیکھیں یہ وہ پئیہ ہے جس کو چلنا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا ہم اور پیچھے چلے جائیں گے ہم ویسے بھی تیس چالیس سال پیچھے چلے گئے ہیں اس وقت ہمیں بڑا ضروری ہے کہ وزراء کی ایک ٹیم سنتکاروں سے تاجروں سے مذاکرات کرے اور کوئی پلان کرے اور اس میں بڑا میں ایک آسان سجیشن دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی دکاندار کھول کے بیٹھا ہے اس نے باہر دہرے بھی لگائے ہیں اس نے رسی بھی باندھی ہے اس نے سنیٹائزر بھی رکھا ہے اس نے ہر وہ ممکن اس کو پتہ ہے حفاظتی تدابیر بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو باقی تاجر بھی اور ایک ایسا کر دیا جائے کہ گھروں سے خواتین کے لیے یا بچوں کے لیے فلال پابندی ہو کہ وہ بازار میں نہ آئیں گھر سے ایک کوئی فرد مارکیٹ میں آجائے جو بھی کچھ لینا ہے اور حفاظتی تدابیر کے اس طریقے سے وہ آئے اور شاپ سے لے کر چلا جائے تو میرے خیال میں ہم وہ جو بالکل پئیا جو پینچر ہو چکا ہے جس میں سے ہواہ نکل گئی ہے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے یہ تاجر بھی گھر میں ایسے بیٹھا ہے جیسے مزدور بیٹھا ہے دکاندار بھی اسی طرح گھر میں آر روز سودا جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کے چیزیں گھر میں لے جاتے ہیں تو بڑی مشکل میں بیٹھا ہے بلکل صحیح میر صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو وزیراعظم صاحب بار بار آ کر قوم سے خطاب میں بھی پریس کانفرنسز میں بھی یہ بات کرتے ہیں اور پچیس فیصد طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے ان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے وہ پاکیجز بھی بار بار اناؤنس کرتے ہیں وہ احساس پروگرام بھی چل رہے ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ جو اکانومی ہے اس کو کیسے دوبارہ بحال کر سکیں گے اور ابھی تو بالکل جو پیہ جام ہو چکا ہے کس طریقے سے اس کو چلانا شروع کریں عطیق میر صاحب ہمارے لیے تو کچھ ایسی صورتحال ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ایک طرف کرونا کی ہول لاکھ کھائی ہے دوسری طرف وہ اندھا کون ہے بیروزغاری کا کاروباری تباہی کا یہ جو ہم ایک سیف موڈ میں ایک تفوزات کی ایسو پیس کے تحت ہم جو جزوی دور پر وہ بھی محدود وقت کے لیے محفوظ طریقے سے کاروبار کھولنے کی بات کرتے ہیں ہماری بات کو سمجھے بغیر بہت لوگ ہمارے ہماری مخالفت میں بات کرتے ہیں اور انہیں کم اپنی کمائی کی پڑی ہے ہم چلیں اپنی بات سے ویڈروہ ہو جاتے ہیں ہم نہیں کہتے کاروبار آپ چار مہینے کے لیے بند کر دیں ہم بند کر دیتے ہیں ہم ایک بات کہتے ہیں میں صرف ایک شہر کی بات کرتا ہوں کہ کراچی میں چالیس لاکھ لوگ راشن کے لیے سڑکوں پر ہیں آج کی تاریخ تک کراچی میں لوگ ڈاؤن عملن نہیں ہو سکا انہیں گھر واپس بھیج دے حکومت انہیں پندرہ دن کا راشن ڈال دے انہیں گھر بٹھا دے ہم ان کی بات کرتے ہیں ہم اپنی بات نہیں کرتے اس بندش کے بعد یہ جو بندش رہے گی ٹھیک ایک مہینے کے بعد اپریل کے افتتام پر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پچاس لاکھ لوگ فارغ ہو جائیں گے نوکریوں سے کوئی نہیں رکھ پائے گا حکومت نے کیسے یہ آرڈینس نکال دیا کہ جو انہیں نوکری سے نکال نہیں سکتے جب ایک سنت دیوالیا ہو گئی جب ایک تاجیر کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے میڈل نیچے آ گیا نیچے اس سے بھی نیچے آ گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ یا تو ہمیں حکومت معلی امداد کرے تو ہمیں ملازمی کی تنخواہیں دیں تو جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ کس قسم کی آرڈینس نکال رہے ہیں دراصل حکومت کے پاس دیکھنے کو آنکھیں نہیں ہیں سوچنے کو عقل نہیں ہے اور بہتر مشاورت اس وقت ہوتی ہے بہترین فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ اگر ہمارے لئے فیصلے کر رہے ہیں تو ہم سے بھی تو پوچھیں ہم سے بھی تو کچھ مشورہ کریں کچھ ہم سے بھی تو کہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہے وہی اقلِ کل ہیں یہ فیصلے حکومت کے فیصلے مزید ناموافق ہوتے چلے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں میں دوسرے شہروں کی صورتحال تو نہیں جانتا یہ صحیح ہے لیکن میں روزانہ کے آنچی کو دیکھتا آپ نے اور سراج قاسم تیلی صاحب نے سنت کے کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس کا ذکر کیا جس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جن پر عمل درامت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے نئی میر صاحب آپ نے آج وزیراعظم صاحب کو جو خط لکھا ہے اس میں میں چاہوں گی کہ ویرز کے لئے بتا دیں خط تو میرے پاس موجود ہے لیکن آپ بتا دیں کہ آپ کی کیا تحفظات ہیں کیا ریزرویشنز ہیں تاجروں کی طرف سے آپ نے جو ایسیمی سیکٹر کے لیے جو سو ارب رکھا گیا ہے اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کیسے لگے گا کیسے فائدہ ہوگا تاجر کو جی بالکل میں نے حکومت کو آج خط لکھا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور یہ خط لکھنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم خان صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مسابقت نہیں کرنا چاہتے یہ دکانیں کھول لیں اور دکانیں بند کرانے کی سیاست نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے معاشی طور پر جو موڈل دیا ہے ہم نے اس موڈل سے بھی انکار کیا ہے یعنی پوری دنیا نے آپ امڈیکہ کی مثال لیں آپ کینیڈا کی مثال لیں آپ یکے کی مثال لیں انہوں نے اپنے جو کرونا ٹائگرز ہیں نا جی جو کرونا ٹائگر فورس بنائی ہے انہوں نے اپنے اسیمی سیکٹر کو بنایا ہے اور انہوں نے اسیمی سیکٹر کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے ملک کی چالیس سے پچاس فیصد جو ورک فورس ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا ذریعہ ہے اور وہ تاجر جن کے پاس وہ مزدور اور وہ ورک فورس کام کرتی تھی اگر ان کے تھرو یہ سارا نظام کیا جاتا تو وہ ورکرز جو ہیں وہ نوکریوں سے بھی نہ جاتے ان کی مالی امداد بھی ہوتی اور تاجر بھی خوشحال ہوتا ٹھیک ہے لیکن نہیں میرے صاحب اویسلی حکومت کے لئے بھی تو مشکلات ہیں جس کا ذکر وزیر عظم صاحب کر رہے ہیں آپ پاکستان جیسی ایکانومی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی پیکجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں ان حالات میں کوئی بھی سسٹین نہیں کر پا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں مشکلات جو ہیں اتنی نہیں ہیں بلکہ اس کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں ان کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے ان کی سمت درست نہیں ہے میں اس بات پر بات کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جو اسیمی سیکٹر کو انہوں نے دینا ہے وہ کیا دینا ہے اگر جو ہمارا جو ہمارا چھوٹا دکاندار ہے کیا آپ کو پتا ہے اس ملک میں چھبیس لاکھ سے زیادہ کمرشل میٹر ہولڈرز ہیں اور ان چھبیس لاکھ میں سے ساٹھ سے ستر فیصد وہ دکاندار ہیں جو دیاری دار ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں یعنی وہ روزانہ کی روزانہ بزنس کرتے ہیں اور جو وہ پیسے جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں ان میں سے کچھ پیسہ وہ اپنے قرائے کا علاقہ کر لیتے ہیں روز کی روز کچھ اپنے گھر لے جاتے ہیں کچھ ملازمین کی تنخواہوں کی انہوں نے علاقہ علاقہ ڈبے اور خانے بنائے ہوتے ہیں تو کیا حکومت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس تاجر کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے آدمی ہے وہ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے ایک مہینے کا لوگ ڈاؤن کیا آپ نے یہ سوچا نہیں ایک مہینے اگر آپ کاروبار بند کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن 21 مارچ سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ پنجاب میں کس مارچ سے سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی یہ جائے گا آپ کا 14 اپریل تک تک 24 دن بن جائیں گے اگر آپ نے ایک مہینے کا لوگ ڈاؤن کیا یہ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کتنا عرصہ چلے گا جو حالات چل رہے ہیں تو پاکستان میں بھی نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم کو تو بلکہ لوگ اس چیز پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے دیر سے لوگ ڈاؤن کیا ہے آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن ایک مہینہ چلے گا یا اس سے بڑھ بھی سکتا ہے یہ کہیں پر بھی دنیا کی کوئی بھی حکومت کسی بھی ملک میں اس وقت آئیون اس چیز کا نہیں کر سک رہی ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گی ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آکے قیوم آغا صاحب اور احترشام حلیم صاحب کبھی موقع جانیں گے ڈسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned